موسیقی 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 خلاف احتجاز شروع کر دیا اور یہ کہا کہ چودری شفقات کو جب موطل کیا جائے اس نے ہماری ازادی کو سلب کیا ہے تو ناظرین تاریخ میں یہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ اس وقت جو گورنر تھے انہوں نے نام تھا سوارخن انہوں نے چودری شفقات کو بولا لیا اور بلاغر ان کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے جی لائر اڈر اڈر سیچوشن آپ نے کریئٹ کر دی ہے تو چودری شفقات صاحب نے آگے سے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں رکاسہ ہیں اور جو طائف ہیں یہ ماہ رمضان کی کیوں جو ہے نا اس کو مقدس نہیں سمجھتی جبکہ جو ہی محرم آتے ہیں یہ لوگ جو ہے بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کو مناتے ہیں تو کیا رمضان جو ہے اس کا تقدس جا ہے کسی بھی لحاظ سے محرم سے کم ہے تو اس بات پر جو ہے نا گورنر جو تھے سوارخن وہ لا جواب ہو گئے تھے لیکن اس کے بابا جو جو ہے نا انہوں نے چودری شفقات کے خلاف کاروئی کرتے ہیں انہیں کافی عرصے کے لیے محتل کر دیا تھا اب ناظرین انیس سو اکیاسی میں جو ہے نا یہاں پر ایک بات آپ کو بڑی زبردست بتانے لگو ان کے پاس جو ہے نا مناوہی ایس ایچو تھے انیس سو اکیاسی کی یہ بات ہے ان کے پاس ایک اقبال نام کا جو ہے نا پولیس کا کانسٹیبل اہدہ بوبرچی ہوتا تھا اب اس کا بیٹا جو اس وقت بڑا پاتے خان پولیس آفیسر بنا ہوا تھا اور وہ حالات کی زد میں آگیا پتہ نہیں اب وہ خلدہ آگی لپیٹ میں آگیا حالانکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے والا تھا اور لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی والدہ کے جوتے 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 ہیں ان کو چونگر نکلتا تھا اس کا نام تھا مدر اقبال یا مدر اقبال اسی اقبال کانسٹیبل کا بیٹا تھا جو چودری شفکات صاحب کے پاس جو ہے نا اہدہ ان کا کک کہلیں یا شیف کہلیں ان کے گھر پر ان کی خدمات جو ہے نا وہ انجام دیتا تھا اس کے کہنے پر جو مدر اقبال کو بھرتی کیا گا اور ایک ٹائم پر یہی مدر اقبال چودری شفکات صاحب کا بیٹا کہلائی جاتا تھا پورے محکمے کے اندر ہر شخص کو یہ پتا تھا کہ مدر اقبال نے جو بھی کہہ دیا چودری شفکات صاحب نے اس بات پر اعامین کرنا ہے اور یہ بات انڈر اینٹین پرسنٹ تھی مدر اقبال جو ہے نا ڈی ایس پی سوگد اشتہاری ہے یہ بھٹی پو ٹرکاں والا ہے یہ دو افراد چودری شفکات صاحب کی بیوی کو چاچی جن کہا کے بلاتے تھے چودری شفکات جو تھے نا ان کا تعلق حاجی مقصود بٹ آپ سب لوگ ان کو اس نام سے جانتے ہوں گے شالمی کے نہیں بلکہ پورے اندرون شہر کی جتنی بھی مارکیٹ ہیں وہاں پر انجمن تاجران کے چیرمن تھے ان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں چودری شفکات صاحب کے حاجی مقصود بٹ اور اچھا پہلوان دودھ دی والا بھٹی کا یہ ایشیا کا سب سے بڑا نام تھا دودھ دی کے نام یعنی بھٹی کے اندر کوئی بندہ جاتا تھا اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں دکان سے دودھ پی ہوں یہ دو افراج جو تھے نا چودری شفکات صاحب کی شادی پہ جو ہے نا سب سے آگے تھے صفحے اول پر تھے اور یقینا یعنی لوگوں نے اس بات کی تذدیق کیا کہ جتنے بھی مہمان آ رہے تھے نا یہ ان کو ویلکم کر رہے تھے یعنی اتنے کلوز تھے یہ چودری شفکات صاحب کے ایک دفعہ کا ذکر ہے ناظرین میاں شریف جو میاں نوازری و شہباز شریف صاحب کے والد ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لئے جو ہے نا الطاف جگہ یعنی کہ جانے لگے ہیں تو چودری شفکات صاحب کو جب پتہ لگا کہ یہ ٹیم لے کر وہاں پہ جانے لگے ہیں تو چودری شفکات صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور جب ہی ان کو گرفتار کرنے کے لئے ان کے گھر پہنچے ہیں نا رائیونڈ تو وہاں پر جو میاں شریف تھے ہو وہ ان کو دے کر کرسی پہ بیٹھ کے اور انہوں نے کہا بھی جس میں ہمت ہے تو مجھے اٹھا لو تو ناظرین آپ یقین کریں چودری شفکات صاحب نے کہا تھا میاں صاحب کو بڑی عزت کے ساتھ کرسی سمیت اٹھا لو وہ اٹھا کے لے گیا تھا اب یہ کیا وجہ تھی چونکہ چودری شفکات صاحب کے پیچھے جو ہے نا ایک سٹیمپ لگ چکی ہوئی تھی کہ یہ چودری پروید الہی چودری زہور الہی اور چودری شجاعت تو اسے ان کے رائٹ ہینڈ ہے شاید یہ اس گریج کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جا کر میاں شریف کو وہاں سے اٹھا لیا اور گرفتار کر لیا ناظرین جب یہ میاں شریف صاحب کو اٹھانے لگے تھے نا تو میاں شریف صاحب نے چودری شفکات کو یہ کہا تھا تم ہوش کے نہ ہوں لو تو آگے سے چودری شفکات صاحب نے ایک ڈیالاؤگ بولا تھا کہ جناب میں مجبور ہوں اگر میں افتران کا حکم نہیں مانوں گا تو گھر چلے جاؤں گا تو میرے بچے پھوگے مار جائیں گے تو میری مجبور ہی ہے جو افتران کا حکم ماننا تو میں مجبور ہوں آپ میرے آگے ریکویسٹ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کے بابا جو ریکویسٹ کرنے کے یعنی ریکویسٹ کو ماننا ہی نہیں اور یہ اٹھا گر میاں شریف صاحب کو لے گئے تھے چودری شفکات صاحب ان کے ماشاءاللہ پانچ بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اور پانچوں بیٹے ایک سے بڑھ کر ایک دبنگ ہیں پہلا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے حمزہ شفکات اور وہ آج کل سننے میں ہے ڈی سیو لوگے ہوئے ہیں کراچی کے اندر دوسرے بیٹے کا نام جو ہے حسن شفکات ہے اور وہ ماشاءاللہ قد کٹوالا انسان ہے یعنی سننے میں ہے کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلدی بند ہے وہ اور آپ یقین کریں کہ اس نے بھی سی ایس ایس کیا ہوا ہے ان کے جو بڑے بیٹے ہیں نا حمزہ شفکات سننے میں آیا کہ غلام احمد بلور جو ہے نا ان کی نواسی جو ہے ان کی شریکہ حیات ہے اس طرح جو بیٹا ہے ان کا نام مجھے یاد نہیں انہوں نے لا کیا ہوا ہے اور چوتھا بیٹا جو ہے اس نے بی اے تک تعلیم حاصل کی ہوئے اور جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا نا اس کا نام ہے حیدر شفکات اس نے بھی بی اے کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وقالت بھی کیا ہے اور باہر سے بار ایٹ لا کر کے آیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اس افسر نے جو ہے نا کیسی دعائیں لوگوں کی لیوں گی میں تو یہ بات کروں گا اگر اس افسر نے رشوت یا دونبری کی ہوتی تو میں نہیں مان سکتا ہوں کہ اس کے اولاد اتنی نیک اور اتنا نام روشن کرنے والی ہوتی یہ تو تاریخ ہے تاریخوں پڑھ کر دیکھ لیں کہ جس افسر نے کریپشن کی ہے اس کے اولاد کریپشن نکلی ہے لیکن اگر کسی افسر کے بچے اتنی بڑی پوسٹوں پر لگے ہوئے ہیں اور اتنی تعلیم انہوں نے اصل کی ہے تو یقیناً اس افسر نے کوئی ایسی زیادتی نہیں کی ہوگی کہ وہ کسی کی باددوہ کا شاخصانہ بنتا وہ ہزار بائیس میں جانا چودری شفقات ایسوی بنتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد یعنی پانچ سی مہینے کے بعد ان کو ایس ایس پی لاہور جو ہے نا تائنات کر دیا گیا سی ای اے کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں ان کے نیچے جو افسران نے کام کیا ان میں میں نے اب کئی افسران کا نام بتایا چودری فروز یہ اچھلے ان کے پاس ایسے چھو تھے لالا روشن چودری صدیق یہ جتنے بھی افسران تھے یہ سب چودری فروز ان کے جو ہے نا شفقات سب کے نیچے کام کر چکے ہیں ناظرین ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے نا ایک بہت زیادہ سکینڈل جو ہے ان کے اوپر اس کا لیبل لگ گیا تھا وہ ڈالر سکینڈل تھا اس ڈالر سکینڈل میں جو تھے نا ایک ڈی ایس پی سلطان گاڑا خالد عبداللہ چودری ذلفکار سعید کالیا اور ان کے علاوہ چودری سرور گجر یعنی کتنا بڑا نام ہے آپ کو پتا کہ یہ جگہ گجر فیملی کا کرتا درتا تھا اور ما شاء اللہ آج بھی دنیا جب بہت اچھے نامزی شخص کو جانتی ہے ناظرین جب اس کیس کی تفتیش ہوئی نا تو برگیڈیر محمد حسین تھے انہوں نے چودری شفقات کو اپنے کمرے میں بلا کر یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ریایت کر سکتا ہوں آپ جو ہے نا سلطان گاڑا ڈی ایس پی کے اوپر جو وعدہ ماف گوا بن جائیں تو میں آپ کو ہر طرح کی چھوڑ دوں گا اور جتنا آپ کے لئے بہتر ہو سکا میں کروں گا لیکن چودری شفقات صاحب نے وہاں پہ یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں اس طرح کی حرکت کروں گا تو محکمہ پولیس کے اندر مو دکھانے کا قابل نہیں رہوں گا تو اس بات سے جو ہے نا چودری شفقات صاحب کو جو ہے نا سارے محکمے کے اندر جو ہے نا ایک بہت زیادہ طاقتور پولیس آفیزر جانا وہ جانا جاتا تھا ناظرین چودری شفقات صاحب کے دو بیٹے جو ہے نا حافظ قرآن ہیں اب ناظرین آپ یہاں سے دیکھیں کہ چودری شفقات صاحب نے کس طرح جو ہے نا ان افراد کو جن کو ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا تھا رئیس کالیا جو کیو ایس ایف کا جو ایک نا کرتا دھرتا اور بڑا ڈیسپریڈ اور ہائی پروفائل جو ہے نا وہ شیوٹر تھا اس کو آپ ٹارگٹ کلر کہلیں اس کو آپ ڈاکو کہلیں جو بھی کہلیں وہ بڑا خطرناک تھا وہ جو ہے نا اریسٹ ہو جاتا ہے چودری شفقات صاحب جو تھے نا اچھرے تھانے میں یہ لگے ہوئے تھے اور ایک بہت زیادہ طاقتور شخص جس کا نام چنگیز شاہ تھا یہ جو ہے نا رئیس کالیے کی گرفتاری کے بارے جاننے کے لیے جو ہے چودری شفقات صاحب کو باز جاتا ہے اور ان کو جا کر کہتا ہے کہ آپ نے رئیس کالیے کو گرفتار کیا ہوا ہے چودری شفقات صاحب جو اس کو چنگیز شاہ کو انکار کر دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو بالکل نہیں پکڑا ہوا اب چنگیز شاہ جو ہے دوسرے تھانوں میں جا کر پتا کرتا ہے اتنی دیر میں جو ہے نا رئیس کالیے کو جو ہے پولیس فورس جو ہے اس کو جو ہے مار دیتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو مارا کی سبے دردی کے ساتھ گیا ہے رئیس کالیے کی آنکھوں کے اندر ڈریل مشینیں پھیری گئی ہیں اس کے سارے جسم کے اندر جو ہے سگرڈ لگائے گئے ہیں اس کی جو بازو کی ہڈییں تھیں وہ توڑ دی گئی ہیں نمک کی تھیلی ہیں اس کے جسم کے اوپر باندی ہیں اور یہ دیکھے کہ ایسا پولیس مقابلہ تھا کہ پولیس والے اس کی باڈی کو جسٹر کروا گئے نہیں گئے کہ یہ ہم فلان تھا ایک آفیسر ہیں ہم نے یہ پولیس مقابلہ کا ملزم مار دیا اس کو جو ہے نا جمع کر لیں اس کی لاش کو ڈیڈ ڈا اس کے باہر پھینک کر چلے گئے ہیں اور آج تک یہ پتہ نہیں لگا یہ کس پولیس سے مقابلہ کیا تھا اس کی ریزن کیا تھی رئیس کالی کا گینگ اتنا طاقتور تھا کہ پولیس افسروں کو جو ہے نا پتہ تھا کہ اگر ہم منظر عام پر آئے یا ہمارے نام کسی کو پتہ لگیا کہ ہم نے یہ مقابلہ کیا ہے تو شاید اس کا گینگ ہمیں یا ہمارے اہل خاندان کو صفحہ حسدی سے نا مٹا دے لیکن اس پولیس مقابلے کے پیچھے بھی چودری شفقات صاحب جو ہے نا ان کا سارا ہاتھ تھا اور یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ کھل گئی چونکہ چنگیز شاہ بڑا طاقتور انفارمر تھا اور اتنا بمبات آدمی تھا کہ وہ پولیس افسران میں نے آپ کو پہلے اس کے پروگرام میں بتایا ہوئے وہ ڈی ایس پی اور ایس پی کے کمروں میں جا کر اپنی ان کی ٹیبل کے اوپر جو ہے نا اپنی ٹانگیں رکھ دیتا تھا تو اپنی جو بھی بات ہو دی تھی وہ اوپر رکھ کر پون افتروں سے منواتا تھا اور افسر اس کی بات کو مانتے تھے وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سرو چوویل اور انو چوویل کتنے بڑے ڈیسپریٹ تھے یہ چوبیس گینٹے چنگیز شاہ کے ساتھ تھانوں پہ جایا کرتے تھے حالانکہ ایڈمنی والے ڈیسپریٹ تھے اس کے بعد چنگیز شاہ نے ان کا باہر اٹھایا تھا تو چنگیز شاہ کو بھی انہوں نے انکار کر دیا لیکن اس کے بعد رئیس کالی گستوگر پولیس مقابلے میں نہ مارتے تو شاید آج وہ سو سے زیادہ پولیس افسران کو مار چکا ہوتا ناظرین ایٹی نائن میں جائنا چودری شفقات اچھرا جائنا وہاں پر ڈیسپری تائن آتا ہے اور ان کے نیچے چودری فروز اور میرا دوست کلبے عباس جگہ جو تھا نا وہی ایسے ہی تھا ان دنوں میں جائنا میں نے آپ کو ایک واقعہ مذر تی بی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ علی حال کے اندر جو ہے نا پولیس نے ریڈ کیا چودری شفقات صاحب بھی ساری ٹیم جو ہے وہاں پر ریڈ کرتی ہے اور آگے سے مذر تی بی اور اس کے دوست جو ہوتے ہیں پولیس پر کریکر مارتے ہیں اور اگلے دن اخبرات کی شہ سرخی یہ لگی تھی کہ پولیس والوں کے اوپر گرنیٹ پھینکے گئے پولیس والوں کو یہی پتہ نہیں تھا کہ یہ کریکر ہیں یا گرنیٹ تھے تو اس وقت جو ہے نا مذر تیبی مندرے ہام پر آیا اور آپ دیکھیں کہ یہ چودری شفقات کا ایک کام تھا کہ انہوں نے علی حال کے اندر دوبارہ اپریشن کیا اور وہاں پر بھاری مقدار میں جو تھا نا گولہ برود ایمونیشن اور کافی اشتیاری افراد کو وہاں سے گرفتار کیا اور ان کو جو ہے نا جیلوں کے اندر پہ جا چودری شفقات جو تھے نا ان کا بلہ ٹرکاں والا کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا چودری شفقات نے جو ہے نا بڑی طاقت یعنی کہ گٹوں گھوٹوں کے ساتھ جا نا پولیس کی نوکری کی ہے یہ کسی افتر کی بات نہیں مانتے تھے جو چودری شفقات صاحب کے ذہن میں بات آئی ہے نا اس کے مطابق انہوں نے تفتیش کیا کسی پریشر کو بھی جو ہے نا انہوں نے قبول نہیں کیا چودری شفقات صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک بڑی اور میں نے آپ کو پہلی بتایا ہوئے کہ شریف برادر انگرہ ساتھ ان کا کتے کا بیار تھا پولیس گرفتار کرنے کے لیے جب وہاں پہ جاتی ہے تو آپ یقین کی جگہ چودری شفقات صاحب کی جو میسی دین کی جو وائف تھی انہوں نے انسپیکٹر جو پولیس آفیسر تھے نا ان کو تھپڑ مارے ہیں اور کسی بھی انسپیکٹر نے جو ہے نا حالانکہ اوپر سے آرڈرز آئے ہوئے تھے چودری شفقات کو گرفتار کرنے ہیں سننے میں یہ آیا ہے کہ جو پولیس افتران تھے نا انہوں نے اپنی آنکھیں بھی ہنچی نہیں کی کیونکہ ان کی نظر میں چودری شفقات کی وائف کو اتنا احترام تھا اب ناظرین چودری شفقات صاحب جو انہیں ان کے اوپر چھاپ تھی ہوئے نا آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہوئے کہ جو ان کے والد تھے نا چودری زہوری الہی وہ غالباً چودری شفقات صاحب کے والد کے کلاس فیلو تھے اور جو شجاہ صاحب تھے اور جو پروید علیہ صاحب تھے ان کے ساتھ ذاتی چودری شفقات صاحب کے بہت گہرے تعلقات تھے اور جس چھاپ کی وجہ سے جائنہ ان کو بہت زیادہ میک میں کے اندر دشواری ہیں اور پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑا آپ ناظرین ایک بڑا زبردہ صاحب کو فلمی سین بتاتا ہوں ایک نا ایوانی عطل میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی افراد کے اوپر درج ہو جاتی ہے اب ناظرین اس تفتیش میں جو بندے بے گناہ تھے ان کو چودری شفقات صاحب نے بے گناہ لکھنا تھا اور جو گناہ گار تھے ان کو گناہ گار لکھنا تھا اب یہ پولیس بھی جانا دشمنداروں کے ساتھ دو دھڑوں میں بڑھ چکی ہوئی تھی عمر ورک کا گینگ اور دوسرا چودری شفقات صاحب کا گینگ ناظرین ایک سین آپ کو بتانے لگوں چودری شفقات صاحب سی اے کوتوالی کی سیڈی نیچے ہوتا رہے ہیں اور سامنے سے عمر ورک صاحب کوتوالی جا رہے ہیں عمر ورک صاحب بھی زندہ ہیں اور یہ جتنے افتران کا میں نام لے لگوں فیاض صاحب دنیا میں نہیں ہے مدرک وال بھی زندہ ہیں اس بات کے اب تصدیق کیجئے گا کیسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا لوگوں کو یہ پتا ہے کہ چودری شفقات اور جو عمر ورک تھے ان کی نہیں بنتی دی اب میں بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں بنتی دی عمر ورک صاحب بندہ نے انٹر ہوئے ہیں شفقات صاحب نیچے اتر رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا عمر ورک کے اوپر غصہ تھا کیونکہ عمر ورک جونئر تھا شفقات صاحب بڑی پوسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عمر ورک یہ کہا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہے تو اتنی بات ہوتی ہے تو عمر ورک صاحب نے غالباً کوئی وہ بھی ایک دبانگ پولیس آفیسر تھے وہ اپنے ملے کے سامنے نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں اس بات کے بعد کیا ہوا ہے کہ مذر اکبال نے جارہا اپنے پسٹل کا چیمبر مارا ہے اور وہ چیمبر اصل میں اگر مانا جائے یا دیکھا جائے تو وہ عمر ورک صاحب کو اوپر مارا ہے اور جب مذر اکبال نے چیمبر مارا ہے تو پاس کھڑے فیاض جو کہ عمر ورک صاحب کے رائٹ اینڈ تھے تو آپ یقین کی جگہ فیاض صاحب نے بھی اپنے پسٹل کا چیمبر مار لیا ہے اس سیچویشن تک جو ہے نا ان دو پولیس افسران کی جو ہے دھڑا بندی ہو چکی تھی ایک گوگی بات صاحب کو سپورٹ کرتا تھا اور دوسرا جو تھا ٹی پو ٹرکا مالا کو سپورٹ کرتا تھا تو پولیس کے اندر جو ہے نا دھڑا بندی یا پولیس کے اندر جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کریمینلز کو سپورٹ کرتے تھے دھڑا بندی کی حد تک چودری شفقات جتنا دھڑا بند پولیس آفیسر شاید محکمہ پولیس میں دوارہ پیدا نہ ہو چودری شفقات ایک دبنگ پولیس آفیسر تھے اور محکمہ پولیس کے اندر جو روایات وہ قائم کر گئے ہیں شاید ایک سو سال تک ان کا ریکارڈ کوئی نہ توڑ سکے اب ناظرین بڑی زبردست بات آپ کو بتاتا ہوں کہ چودری شفقات جو تھے ہیں پانچ ٹرائم کے نمازی اور تحجد گزار تھے اور مظر اقبال کو انہیں نے زہرہ زرین یعنی سارے محکمہ پولیس کے افتران کے سامنے مدر اقبال کو بیٹا گیا گئے ہی بھلاتے تھے ناظرین میرا پروگرم دیکھ کر اگر آپ کو پسان دیں کمنٹ باکس کے کوئی ایسی بات جو میں نہ کر سکا ہوں اور آپ جانتے ہوں ضرور لکھے گا تاکہ باقی کے دوستوں سے پڑھ سکیں اور علم سے جو اینے استفادہ حاصل کر سکیں پروگرم کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجا اور اپنے ڈھیڑ سارا خیارکہ کریں پاکستان زندہ باد